نبی اللہ علیہ وسلم ہم تو ہم رسول مانتے ہیں اہم رسول اللہ کیوں bukan تو سکہاں رکھاں رسول اللہ mandate اللہ علیہ وسلم نے کا مٹاتا ہے سکہاں رسول اللہнова ہم نے کہای کہ وہ کہاں پی لکھتا ہے رسول اللہ اللہ لوگ اس کی کو مٹاتا ہے تو نبی علیہ السلام ب populaire دیکھنا پہنے نہیں میزا تو نبی علیہ السلام دیکھنا پہنے نیزا نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسول کریم معذر سامعین یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان نجدیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر دشمنی ہے کیوں ہر چیز پہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے حضور علیہ السلام کی کمزوری کو ظاہر کیا جائے جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر کمزوری ہر عیب سے پاک ہیں اس کے باوجود بھی قرآن کریم اور احادث طیبہ کو اپنی طرف سے ایکسپلین کر کے حضور علیہ السلام کے تعلق سے کھامیاں نکالنے کی یہ نجدی کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ کی پناہ اسی طرح ایک بات حضور علیہ السلام کے لکھنے اور پڑھنے کے تعلق سے یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں نہ کبھی لکھی نہ کبھی پڑھے اور دلیل میں یہ پیش کرنا کہ صلح حدیبیہ کے وقت جو اگریمنٹ ہوئی تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کو مٹا دو دلیل میں یہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو حضور علیہ السلام نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے ان لوگوں کو چاہیے کہ آنکھیں کھول کر حدیث پاک پڑھیں جس حدیث کا یہ تذکرہ کرتے ہیں جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں آپ کا نام رسول اللہ نہیں مٹاؤں گا اس لئے کہ کفار نے یہ کہا تھا کہ آپ رسول کی جگہ پہ محمد ابن عبداللہ لکھے حضرت علی نے فرمایا ہرگز میں نہیں مٹاؤں گا حضر علیہ السلام نے اس پرچے کو لیا اور پوچھا کہاں ہے یہ دکھاؤ تاکہ میں اس کو مٹا دوں اس لفظ کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور اگر پڑھنا جانتے ہو تو کیوں پوچھتے کہ کہاں لکھا ہوا ہے حالانکہ حضور علیہ السلام کے تعلق سے اسی حدیث پاک میں یہ لفظ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مٹایا فقطب اور اپنے ہاتھ سے اسے لکھا بھی اور یہ حدیث پاک صرف صحیح بخاری میں نہیں مسلم شریف میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ میں لیا اپنے ہاتھ سے مٹایا وقتب اور اپنے ہاتھ سے لکھا کیا لکھا کہ یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے اگریمنٹ ہو رہا ہے اور اسی حدیث کی شرح میں فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں حوالوں کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے لکھے بھی اور پڑھے بھی اور یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لکھنے کا طریقہ بتاتے تھے جیسے میم کو کیسے لکھا جائے حا کو کیسے لکھا جائے اتنی ساری حدیثوں کے بعد بھی اور جو حدیث پاک یہ پیش کرتے ہیں بخاری شریف کی اسی بخاری شریف میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لکھا اتنے واضح دلائل کے بعد بھی ان کا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے یہ حضور علیہ السلام کے نام پر کلمہ پڑھ کر حضور کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اے نجدیوں سن لو تم جتنی بھی چاہو کوشش کرو وہ مٹ نہیں سکتے ان کا تذکرہ مٹ نہیں سکتا جن کا تذکرہ اللہ نے بلند فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لئے آپ کے مرتبے کو بلند فرمایا تو حضور علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتْ تمام نبیوں سے درجو حضور علیہ السلام کے مرتبے کو اللہ نے بلند فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہزار درجے بلند ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو ہزار درجے بلند ہیں نہیں بلکہ درجو درجات کا لفظ قرآن کریم میں ہے جب اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی یہ ہوتے کون ہیں حضور علیہ السلام کی شان گھٹانے کی قرآن اور حدیث کو مسکوٹ کر کے کوشش کرنے والے یاد رکھے یہ نجدی اس کا وبال ضرور ان پر ہوگا اور دیکھیں گے قیامت کے دن کس طرح زلیل اور رسوہ یہ لوگ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کمینوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے